سب سے پہلے بات کریں گے نون لی کے ہونے والے جلسے کی جس میں مریم نواز کہتے ہیں کہ نواز شریف کو نکالنے والے عبرت کا نشان بن گئے قائد مسلم لگنون کو نکالنے والے تاریخ کے کورے دان میں پڑے ہیں جس نے بھی کہا کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا وہ گھر میں بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ نواز شریف پہلے سے طاقتور ہو کر واپس آ رہا ہے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے چوتھی واری فیر شیر چیف آرگنائزر مسلم لگنون مریم نواز کا شادرہ میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ختم کرنے کی بہت بار کوشش ہوئی اکیس اکتوبر کو پاکستان کی امید کی واپسی ہے ایک لیڈر پر مشکل آئی تو پوری جماعت ٹوٹ گئی لیکن مسلم لگنون کے ورکرز نے اپنے قائد کا ساتھ نہیں چھوڑا آج نواز شریف سے وہ سب چھیننے والے عبرت کا نشان بنے بیٹھے عبرت کا نشان جس جس نے نواز شریف کو نکالا لوگوں کی روٹی چھینی اس ملک کی ترقی چھینی وہ آج تاریخ کے کورے دان میں پڑا ہے ہر بار کی طرح نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر اللہ اس کو واپس لے کر آ رہا ہے جب سے نواز شریف کو نکالا ہمارے گھروں سے روشلی بھی نکل گئی یہاں لیڈر پر مشکل آئی نہیں اور جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جس کو انہوں نے عبرت کا نشان بنانا چاہا وہ نواز شریف اس کے استقبال کی تیاریاں آج پورا پاکستان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم یقنون کا گلگت بلتستان میں ورکرز کنونشن کا انعقاد چیف اورگنائزر مریم نواز کا ورکرز کنونشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کہا کہ ورکرز کنونشن گلگت بلتستان کے عوام کا نواز صرف کے حق میں ریفرینڈم ہے گلگت بلتستان کے عوام کی محبت اور خلوص کا جواب نواز شریف اس خطے اور عوام کی ترقی کی صورت میں دیں گے یہ وہی جگہ جہاں پر میں نے جلسہ کیا تھا اور چھتے ٹوٹ گئی تھی ماشاءاللہ اتنی دنیا تھی یہاں پر موجود تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج آپ کے ساتھ اس جلسے میں شامل ہو کر اور مجھے پورا یقین ہے پوری امید ہے کہ جو فاصلہ ہے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو فاصلہ ہے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جس جذبے سے آج آپ اس جلسے میں شریک ہوئے ہو اسی جلسے اسی جذبے کے ساتھ اکیس اکتوفر کو آپ نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے سب لاہور آگے اسی طرح انشاءاللہ دوسری جانب میہ والی میسا خیل کنڈل پیٹرولنگ چیک پوسٹ پر دہشرت گردوں کا حملہ پسپا فائرنگ کے تبادلے میں ہیڈ کانسٹیبل حارون خان شہید ہو گیا دہشرت گردوں نے دو مختلف سمتوں سے چیک پوسٹ کا نشانہ بنایا پولیس کے جوابی کاروائی میں دو دہشرت گرد بھی مارے گئے مستونگ دھماکی کا ایک اور زخمی چلبسار شہدہ کی تعداد ساتھ ہو گئی زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے پولیس کا خودکش حملہ آور کی شناکت کے لیے نادرہ سرابتہ حملہ آور کی ازاد دینے کے لیے بھجوا دیا گئے سانہہ مستونگ کے خلاف بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہرتال کوئٹوں میں اہم تجارتی مراکز مارکٹس اور بازار بھی بند ہیں اپنے شہدہ کا بدلہ ضرور لیں گے دہشرت گردوں کو ان کے بلوں سے نکالیں گے نگران صبائی وزیر اطلاع جان اشکزی کہتے ہیں ہندوستان بلوچستان میں دہشرت گردی میں ملوث رہا جلد اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں اہم فیصلے ہوں گے سانہہ مستونگ کے حوالے سے آل سطح پر تحقیقات جاری ہیں خودکش حملہ آور کی عمر پندرہ سے اٹھارہ سال تھی خودکش حملہ آور کے جسم کی ازاد حاصل کر کے تحقیقات جاری ہیں سانہہ مستونگ کے ہر شہید کو پندرہ لاکھ اور زخمیوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے کا معافضہ دیا جائے گا ملک میں دہشرت گردی کی نئی لہر سے کیسے نمٹا جائے وزیر اعظم انوار الحقاقر نے نیشنل اپکس کمیٹی کا جلاس منگل کو طلب کر لیا سیبل اور اسکری قیادت شرکت کرے گی ملک میں امن و آمان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت بارے بریفنگ دیں گے مستونگ ہنگو اردیگر شہروں میں دہشرت گردی کے حال یا واقعات کی تحقیقات سے متعلق بھی بریفنگ دی جائے گی دہشرت گردی کی لانت کے مکمل خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا دائرہ کار وسیع کرنے کا بھی فیصلہ ہوگا تو کچھ سیاسی مدان سے خبروں شامل کرتے ہیں کراچی میں امکیم پاکستان کا پاور شو کنوینر خالد مقبول صدیقی نے خطاب میں کہا کہ یہ جلسہ انتخاب کی نہیں انقلاب کی تیاری ہے ہم واپس آگئے ہیں کراچی لا وارث نہیں ہے فاروق سطر بولے کراچی کے تمام ٹاؤنز امکیم پاکستان کے تھے ہیں اور رہیں گے مصفہ کمال نے عام انتخابات میں کراچی کی تمام نشستیں جیتنے کا دعویٰ کر ڈالا عام انتخابات کی تیاری کو لے کر امکیم پاکستان نے کراچی میں پن ڈال سجایا اور خود کو کراچی کی واحد نمائندہ جماعت قرار دے ڈالا جلسے سے خطاب میں امکیم پاکستان کی کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا جلسہ انتخاب کی نہیں انقلاب کی تیاری ہے اب تمام فیصل حق پرستوں کی مرضی سے ہوں گے ہم واپس آگئے ہیں کراچی لا وارث نہیں ہے یہ انتخاب کی تیاری نہیں انقلاب کی تیاری نظر آ رہی ہے حق پرستوں کی مرضی سے اب یہاں کے تمام فیصلے ہونے ہیں یہ شہر لا وارث نہیں ہے پاروک ستار کا کہنا تھا کہ یہ مخالفین کی خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں کے خاتمے کا دور ہے کراچی کے تمام ٹاؤنز امکیم پاکستان کے تھے ہیں اور رہیں گے تمام کے تمام ٹاؤنز پہلے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے تھے آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ مصطفیٰ کمال نے اپنے خطاب میں کراچی کی تمام نشستیں جیتنے کا دعویٰ کر ڈالا اگلی جدو جہد میں انشاءاللہ تعالیٰ آدھا نہیں پچاس پیش سے زیادہ سندھ کے سیٹھیں صرف کراچی میں ہوں گی پھر کراچی جس کو جتوائے گا وہ سندھ پر غمرانی کرے گا یہ پورا سندھ ہمارا ہے ایم کیو ایم کے جلسے سے انیس قائم خانی اور کشور ناہید سمیدی کا رہنماؤں نے بھی خطاب کیا فیضابہ دھرنا کی اس میں کو رہا ہم پیش رفت ہوئی ایم کیو ایم پاکستان نے بھی فیضابہ دھرنا نظر سانی کیس سے درخواست واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کی جانب سے آج عدالت میں درخواست جمع کروائی جائے گی پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم نظر سانی درخواست سے الگ ہو رہی ہے دوسری جانب شہر قائد مراہ چلتی خواتین اور طالبات کو حراسہ کرنے کے واقعات رک نہ سکے اسی نویت کا ایک اور واقعہ بھی سامنے آ گیا جس میں طالبات کی گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل سوار اور باشخص نازے باہرکات کرتا رہا باہمت طالبہ نے واقع کی ویڈیو بنا لی کراچی میں خاتون کو حراسہ کرنے کا ایک اور شربناک واقعہ سامنے آیا جس میں طالبات کی گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل سوار اور باشخص نازے باہرکات کرتا رہا باہمت طالبہ نے واقع کی ویڈیو بنا لی تھانا جوہر ٹاؤن پولیس سے مقدمہ درش کر لیا اس سے پہلے بھی کراچی میں حراس کی کی کئی واقعات پیش آ چکے ہیں مگر افسوسناک طور پر کوئی بھی ملزم قانون کی گرفت میں نہیں آیا اسے بارے میں مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ پیانن زہیب جی اجا زہیب یہ کیا معاملہ ہے پولیس حکام سے آپ کی بات ہوئی ہے ان کا کیا موقع ہے اس حوالے سے کیوں ابھی تک کوئی بھی جو ملزم ہے وہ قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا جیتے کہ بلکل تین ماہ میں اب تک ساتھ واقعات ہو چکے ہیں نازے باہرکات کے لیکن پولیس سوائے ایک جو ذاتی رنجش کی بنا پر جو واقعہ پیش آیا تھا ٹھیک ہے زہیب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آجی سے اپ ڈیٹ کریں جہاں پر اس قسم کے واقعات رونما ہو رہی ہیں جس میں طالبات کی گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل سواروبا شخص نازے باہرکات کرتا رہا اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ریپورٹ ہو چکے ہیں ہراز کی کے حوالے سے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی بھی ملزم ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا پولیس کے کارکرزگی پر اس سے ایک بڑا سوار یا نشان پیدا ہو رہا ہے زہیب سے بات کرتے ہیں جی زہیب اپنی بات کانٹینیو کیجئے گا آجی سے کہ بلکل پولیس کے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کمیٹی مرتب نہیں کی ہے تا البتہ جو آئی دی سندھ ہیں انہوں نے اس واقعے کا آہ نوٹس لیتے ہوئے جو مطالقہ ایس ایس پی ہیں ان سے ریپورٹ طلب کر لیا ہے کہ فوری طور پر بتایا جائے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور ملزمان کون نے اور اس کی گرفتاری کب تک ہوگی اس سے قبل سات واقعات پیش آ چکے ہیں اور ان کی ٹاؤن گرستانے سے اور یونیورسٹی رو جو آج واقعہ پیش آیا یہ راشید مناز روٹ پر جو ہے وہ پیش آیا تھا اور عباس نوجوان آہ کی نازیبہ حرکات کرتے ہوئے جو طالب ایلنگ تھی اس نے جو ہے وہ ویڈیو بنا کر جو ہے وہ وائر کر دی تھی جس کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں جو ہے وہ جہورابہ تھانے میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے جو کمپلیننٹ ہے درخواست ظاہر ہے اس نے مطالقہ تھانے سے رابطہ نہیں کیا جس کے بعد سرکار کو اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرانا پڑا اس طرح کے جو عباس نوجوان ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو کی یونیورسٹی اور کالوجز کے باہر جو گاڑیاں ہوتی ہیں یا جو جو خواتین ہوتی ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے ایسے عباس نوجوانوں کی کوئی فیرس مرتب نہیں کی گئی ہے نہ ہی ان کے ٹھکانوں اور نہ ہی ایسی جگہوں کو ہارڈ سپٹ کے ذریعے اس کی نشاندری کی گئی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے سے کون کتنے لوگ ہیں جن کی ان کی تعداد کتنی ہیں اس کے خلاف البتہ پولیس کی جانب سے کوئی واضح طور پر ایک مطلبی سامنے نہیں آئیے لیکن ایسے واقعات ایسے واقعات میں دن با دن جو بے زیادہ ہوتا جا رہا ہے ایک چھوڑی مار گروب بھی تھا جو کہ کراچی میں متحرک ہوا تھا اس کے بعد وہ گروب بھی داروں میں بھی فرار ہو گیا وہ بھی گرفتار نہیں ہو سکیا چھوڑی مار گروب جو تھا اس نے خواتین کو تقریباً تیس سے زائد مقدمات تھے جو خواتین کو اس نے نشانہ بنایا تھا اس کے بعد عباس نوجوانوں کی نازیبہ ویڈیوز کا سلسلہ بھی اتحال جائے وہ کراچی میں شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے لیکن زہیب سوال یہ ہے کہ پولیس کیوں خاموش تمہا شائع بنی ہوئی آپ نے کوئی موقف لینے کی کوشش کی آپ کے بات ہوئی ہے پولیس کو کام سے کیوں اس معاملے پر اتنی سستی سے کام لیا جا رہے ہیں جیدھیں پولیس کا کہنا ہے کہ جو ویڈیو میں جو شخص نظر آ رہا ہے مبینہ طور پر اس کو دھوننے کی اس کو تلاش کرنے کی اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کی شناکت جو ہے وہ عمل میں نہیں آ سکی ہے جو ویڈیو ہے جو کہ وائرل ہوئی ہے اس میں اس کی تصویر آ تھندلی ہے واضح اس کی چہرے نظر نہیں آ رہا نہ نہ پولیس اب تک اس کی شناکت پولیس معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے پولیس کا موقف ہے کہ ہم نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور اپنی کاروائی کا آگا شروع کر دیا ہے تحقیقات شروع کر دی ہے اور پولیس کے مطابق انہوں نے تحقیقات شروع کر دی لیکن بعد دن نظر میں ایسا کچھ نظر آنی رہا ہے زہیب آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک واقعہ اس طرح کرونما ہوا تھا جس میں ملزم کا سکیچ بھی تیار کر لیا گیا تھا اس کے باوجود بھی وہ ملزم نہیں پکڑا گیا اس ویڈیو میں بھی ملزم میں وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے بظاہر مطلب اس کی شکل ہمیں صحیح طرح نظر آ رہی ہے اس کے باوجود پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تحقیقات جاری ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے جیدے کہ بلکل پولیس کا جو اپنا بیان ہے وہ روایتی ہے جو ہر واقعے کے بعد پولیس دیتی ہے اور اس واقعے میں بھی پولیس کا جو بیان ہے وہ روایتی ہی ہے پولیس بجائے تحقیقات میں پیشرف سامنے لانے کے تال مٹول سے کام لے رہی ہے اور نت نئے بیانات دے کر جان چھوڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے چونکہ پولیس نے اب تک اس طرح کے واقعات کے لیے کوئی کمیٹی نہیں تشکیل دی ہے بظاہر اگر کوئی اس طرح کا واقعہ معلوم ہوتا ہے تو کوئی ڈی آئی جی ایس اس پی کی سطح پر جو ہے وہ افسران کو اس کمیٹی میں ڈالا جاتا ہے اور اسے جو کیسز ہیں ان کی تحقیقات اور ان کی پیشرف دیکھے جاتی ہے کہ آیا اس طرح کے واقعات کراچی شہر میں پیش کیوں ہو رہے ہیں اور اس کی تحقیقات کی جاری ہے کہ ایسے واقعات پیش ہونے کی بجا کیا ہے کیا اس سے ایسے واقعات میں کسی مہارے نبضیات کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑا تفصیلا ہمیں اپ ڈیٹ کیا آگے پڑھیں آپ کو بتیں کہ کراچی میں ساؤٹ سون پولیس کا استحاق نمائش منشیات فینسی نمبر پیٹس اور کالے شیشے والے گاڑیوں کے خلاف جنرل ہولڈ اپ ارسٹھ مشکو گاڑیوں کو چیک کیا گیا پولیس کے مطابق چیکنگ کے دوران پانچ افراد کو حراست میں لیا گیا جبکہ چھبیس سیکیورٹی گارڈز کے اسلحہ کی تصدیق بھی کی گئی ہیں کرنگی مہران ٹاؤن ڈی گیارہ بس ٹاپ کریب فائرنگ ایک شخص جانبہ جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے پولیس حکام کے مطابق زخمی افراد میں حبیب اللہ اور عبدالوحید شامل ہیں خود کو گولی مارنے والے شخص کی شناک بابر کے نام سے ہوئی جائے وقوع سے بتیز بور کا پسٹل ملا مالک مکان اور کرائے دار میں جھگڑا چل رہا تھا متوفی شخص نے کچھ روز کا بلہ لے خانہ کو کسی اور مقام پر منتقل کر دیا تھا آج بابر نے مالک مکان عبدالوحید پر فائرنگ کی پولیس کے مطابق فائرنگ سے بلڈنگ کا ایک اور کرائے دار بھی زخمی ہوا ہے